اسلام علیکم ہائے فرینڈز ویلکم ڈو می چینل شاما جاوید کچن اور آج شاما جاوید کچن میں بن رہا ہے بیٹ روٹ کا حلوہ یا چکندر کا حلوہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں جیسے سردیں آتی ہیں سب لوگ حلوہ بناتے ہیں گاجر کا حلوہ لوکی کا حلوہ کبھی آپ نے بیٹ روٹ کا حلوہ بنایا ہے اگر نہیں بنایا ہے تو اس طرح سے بنا کر دیکھئے یہ واقعے میں بہت ہی سٹی ہوتا ہے اور یہ خون بڑھنے میں بھی بدت کرتا ہے تو کچھا بیٹ روٹ سلاٹ کے حساب سے کھاتے ہیں کبھی اس طرح کا حلوہ بھی بنا کر دیکھئے تو چلیے بناتے ہیں چکندر کا حلوہ بہت ہی فائدے والا سب سے پہلے ہم نے لیا ہے تین چکندر اس کو میں نے چھیل کر قدو کس کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی کاجو کسمیز اور بادام بادام کو میں نے کرش کر لیا ہے اور کاجو کو توڑ لیا ہے اب گیاس پر رکھتے ہیں کڑائی گرم ہونے کے لیے اب اس میں ایڈ کرتے ہیں دو چمچ دیسی گھی اگر آپ کے پاس گھی نہیں ہے تو آپ اس میں بٹر بھی ڈال سکتے ہیں گھی ہلکا گرم کر لیں پھر اس میں ایڈ کریں بادام اس کو تھوڑا روست کر لیں جب بادام تھوڑا سا ہلکا سا گرم ہو جائیں تو اس میں ایڈ کرتے ہیں کاجو کشمیز کو ہم فرائن نہیں کریں گے اس کو ایسے ہی ڈالتے ہیں یہ ہلکے آنچ پر اس کو گرم کر لیں اگر زیادہ بھون لیں گے تو یہ جل جائیں گے دیکھیں بس اتنا کافی ہے اب اس کو نکال لیتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں دیکھیں اب اس میں پانی چھوٹ چکا ہے اور اس کی کوانٹیٹی بھی کم ہو چکی ہے تو اسی طرح سے اس کو بھونتے رہیں اب اس میں ایڈ کرتے ہیں 1500 ml دودھ اب اس کو دودھ میں نرم پکا لیتے ہیں اسی طرح سے دودھ میں اس کو پکاتے رہیں جب یہ پکنے لگ جائیں تو اس میں ایڈ کریں 1500 g چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ ڈال سکتے ہیں اگر زیادہ میٹھا چاہتے ہیں تو اور 200 g چینی دال دیں دیکھیں اس میں پانی چھوٹنے لگا ہے چینی کا پانی دودھ سب سے کونٹیٹی پھر سے بڑھ چکی ہے اب جب تک یہ پانی پورا سوک نہیں جاتا ہے دیکھیں کتنا پانی چھوٹا ہے چینی کا پانی ہے یہ اب جب تک یہ پانی سوک نہیں جاتا تب تک اس کو پکائیں گے یہ دیکھیں اب یہ پانی ہمارا سوکنے لگا ہے اب اس میں ایڈ کرتے ہیں ملک پاوڈر دو ٹیبل سپون کی قریب ملک پاوڈر ایڈ کریں ملک پاوڈر کو ڈیزول کر کے مت ڈالیں ایسے ہی سوکھا ڈال دیں تو یہ کھوئے والی ٹیسٹ لائے گا اس میں اور کھانے میں بھی یہ بہت ٹیسٹی لگے گا جب یہ دودھ کی کن جو موہ میں آتے ہیں تو کھانے میں یہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں اب یہاں پر ایڈ کرتے ہیں ڈرائی فروٹس جو ہم نے روست کر کے رکھے تھے اور جو کسمیس ہے اس کو ہم نے ایسے ایڈ کر لیا ہے اس میں اب اس کو اچھے سے مکس کریں اب یہاں پر دھیمی آنچ پر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کچھ دیر کے لیے اب ہمارے بی ٹوٹ کا حلوہ چکندر کا حلوہ تیار ہے اب اس کو سرو کرتے ہیں تو دیکھئے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اگر آپ ایک بار اس حلوہ کو بنا کر کھائیں گے تو آپ گاجر کا حلوہ کھانا ہی بھول جائیں گے آپ ہر بار گاجر کی بجائے بی ٹوٹ ہی خرید کر لائیں گے تو ایک بار آپ اس حلوہ کو ضرور ٹرائے کیجئے اور کیسے بنتا ہے مجھے کمنٹ باکس میں بتا دیجئے گا اور اگر آپ کو یہ میری ریسی بھی پسند آئے تو ایک لائک ایک شیئر ضرور کیجئے میں اس کو تھوڑا ٹیسٹ کر لیتی ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا بنا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ بکھائیے اپنے فیملی کو بھی کھلائیے چلیے میں اگلے ویڈیو تک رخصت لیتی ہوں اللہ حافظ